بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورٹس امید ہے آپ سب خیریت سی ہوں گے ویورٹس آج میں آپ کے لیے پانچ منلے کا بہت ہی خوبصور ڈزائن میں تیار کیا گیا گھر لے کے ہوں جو کہ فور سیل ہے اس وقت اگر گھر کی لوکیشن کی بارے میں بتاؤں تو سینٹرل پارک ہاؤسنگ سکیم مین فیلسپل روٹ گھر کی لوکیشن ہے اے بلوک سینٹرل پارک کا اور اس کے علاوہ گھر کی جو ڈیمینشن ہے وہ 45 اس گھر کی ڈیمینشن ہے گھر کی ہوتل لوکیشن ہے اس کی بیک پہ آپ کو سینٹرل پارک کا میڈیکل کالج اور ہسپٹل ملتا ہے اور پانچ سو ایک نال کی پارک بلکل قریب ملتی ہے ٹیس فوڈ کا کارپٹ روڈ سامنے سے گزر رہا ہے مکمل ڈویل بلوک ہے یہاں پہ آپ کو سارے جو سٹریٹ میں گھر ملیں گے بنے ہوئے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹیس فوڈ کا کارپٹ روڈ اور مکمل ڈویل بلوک ہے چینٹرل پارک ہوسنگ سکیم ال ڈی اے سے پروو ہے یہاں پہ آپ کو تمام یوٹلیٹیز ملتی ہیں بجلی پانی گیس اور یہاں پہ تین مرلہ پانچ مرلہ ایک نال دو کنال دست مرلہ کا جہاں پہ آپ کو گھر ملیں گے گھر کے اندر کی طرف چلتی ہیں تو فرنٹ پہ آپ کو لون کی جگہ ملتی ہے اور کار ایم پہ ٹائل ورک کیا گیا ہے فوٹ سٹیپ پہ ماربل کا استعمال کیا گیا ہے گھر کا آپ دوٹ دیکھ رہے ہیں بہت ہی خوبصور طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے یہ اس کے کارپوچیریا میں ہم آ چکے ہیں دیوار پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وڈ کا کام کیا گیا ہے اوپر سیلنگ ڈیزائن اس میں روپ لڈج کا استعمال کیا گیا ہے فین انسٹال ہے یہاں پہ اور سیٹ پہ آپ کو پانچ فوٹ کی سٹیٹ ملتی ہے ال ڈی رولز کے مطابق روکوال کا دیواروں پہ کام کیا گیا ہے روکوال پینٹ کا استعمال کیا گیا ہے اور یہاں پہ آپ کو سیپریٹ ڈور ملے گا فرسٹ فلور کے لیے گراؤنڈ فلور کے لیے دو آپ کو ڈور ملتے ہیں اور ڈور آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی سولیڈ ڈور اور ڈیزائنٹ ڈور کا استعمال کیا گیا ہے یہاں پہ اور یہ اس کے ہم ڈرائنگ روم میں آ چکے ہیں یہ ڈرائنگ روم کا ڈور آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ٹی وی لا ہن چوپن ملے گا ڈرائنگ روم ڈرائنگ روم کی دیواروں پہ آپ دیکھ رہے ہیں وال پیپر کا استعمال کیا گیا ہے وڈ کا استعمال کیا گیا ہے وال کی جگہ پہ اور وینٹیلیشن کے لیے ونٹوں ملتی ہے سیفٹریو کے ساتھ اوپر اس کا سیلنگ ڈیزائن اور اس کے ساتھ ہی ٹی وی لا ہن چیئریا یہاں پہ بھی آپ کو وال کا کام ملتا ہے اور ایل ای ڈی پوائنٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں وال کا کام کیا گیا ہے اوپر اس کا سیلنگ ڈیزائن انہوں اس کا استعمال بھی یہاں پہ ملتا ہے آپ کو سیلنگ میں اور اس کے ساتھ ہی آپ کو ایک بیڈ روم ایک کچن اور یہ اس کا مکمل ویو آپ دیکھ رہے ہیں سینٹرل پارک ہوسنگ سکیم اے بلوگ گھر کی لوکیشن ہے بہت ہی آٹو لوکیشن میں نے آپ کو بتائی اور بہت ہی مناسب قیمت میں یہ آپ کو ملنے کا یہ اس کا پورڈر روم ہے پورڈر روم میں آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ اس کے ساتھ ہی کچن کچن میں کبرٹس کا استعمال کیا گیا ہے اور برڈرل کچن ہڈ اور اس کے ساتھ ہی اوپر اس کا سیلنگ ڈیزائن ملے گا آپ کو نیچے ٹائل ورک یہاں پہ شاور ایریا رکھا گیا ہے یہ اس کا برڈر اور اوپر کچن ہڈ سیلنگ ڈیزائن دو پلائٹس ہیلیز ایسیم ڈی لائٹس کا استعمال کیا گیا ہے اور بیک پہ پانچ فوٹ کے سٹریٹ یہاں پہ موٹر ملے گیا آپ کو واٹر ٹینک ملے گا یہ تھا اس کا کچن کا ویو اور اس کا ساتھ ہی ہم چلتے ہیں اس کے فرسٹ بیڈروم براؤن فلور میں آپ کو ایک بیڈروم ملتا ہے اور فرسٹ فلور پہ آپ کو دو بیڈروم ملتے ہیں ٹوٹل ٹین بیڈروم اور دو کچن اس گھر میں آپ کو ملیں گے یہ اس کا فرسٹ بیڈروم جس میں آپ بیڈ وال دیکھ سکتے ہیں اوپر سیلنگ ڈیزائن اور ساتھ میں اس کے ساتھ ہی آپ کو اس کا اٹیچ واش روم ملے گا انٹیلیشن کے لیے وینڈو ٹری ڈور کبڑڈز اور ڈور آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی خوبصور طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے اور ساتھ میں اس کا یہاں پہ وینڈو ٹی ملتی ہے آپ کو انڈین کموڈ اور اوپر اس کا سیلنگ ڈیزائن یہ اس کا فرسٹ بیڈروم گراؤن فلور کا اور گراؤن فلور کا اس کا وزٹ کمپلیٹ ہوا اب ہم چلتے ہیں فرسٹ فلور کی طرف سیڈیوں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلیک ریڈ نائٹ ماربل کا استعمال کیا گیا ہے اور یہ اس کے فرسٹ فلور پہ ہم آ چکے ہیں ہم نے آپ کو ایلیڈی پوائنٹ اور وال پیپر کا کام ملے گا دیوار پہ اور سیلنگ ڈیزائن اس کا استعمال یہاں پہ ملتا ہے یہ اس کا ایلیڈی پوائنٹ اور اس کے ساتھ ہی ہمیں ایک کچن ملتا ہے یہاں پہ ایک بیڈروم ملتا ہے اور سیکنڈ بیڈروم اوپر کا سیلنگ ڈیزائن اور اوپر جانے کے لیے یہاں سے سیڈیاں آپ کو پس بیڈروم میں داخل ہوتے ہیں پیچھے آپ کو وال کا کام ملتا ہے نیچے دو بے دو کی ٹائل کے استعمال کیا گیا ہے اوپر سیلنگ ڈیزائن اور اس کے ساتھ ہی اٹیسٹ واشروم وینٹیلیشن کے لیے ونڈو ملتی ہے سیپرٹ آپ کو یہاں پہ تھری ڈور کبرٹس ملتی ہیں اور ساتھ میں واشروم آپ اسے سیپرٹ کیا ہوا ہے یہاں سے اور یہاں پہ آپ کو ایک دور ملتا ہے باہر کا ویو دیکھنے کے لیے یہ ٹیرس بنایا گیا ہے یہاں پہ آپ واشنگ ایریا کے طور پہ بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں ٹیرس کا ویو آپ کو دکھایا جا رہا ہے باہر کا ویو آپ دیکھیں گے یہ باہر کا ویو آپ دیکھ رہے ہیں سٹریٹ ویو ہے پیس فوٹ کا کارپٹ روڈ ہے مکمل ڈویل بلوک ہے اور اس کے واشروم میں چلتے ہیں یہ اس کا واشروم جس میں آپ کو دونوں کموٹ کی سوالت ملتی ہے اوپر سیڈنگ دیزائن وینڈیلیشن کے لیے وینڈو شاور ایریا اور وینٹی یہاں پہ آپ کو تھریڈور کبرٹس بھی ملتی ہیں اس کے سپرٹ اور اس کے ساتھ ہی ہم اس کے سیکنڈ بیڈ روم اور اس کے ساتھ کچھن میں چلتے ہیں یہ یہاں پہ کچھن آپ دیکھ رہے ہیں مکمل کچھن کے جو اسیسریز ہیں وہ یہاں پہ انسٹال ہیں کبرٹس وینٹیلیشن کے لیے وینڈو شاور ایریا کچھن ہود برنر تمام چیزیں یہاں پہ آپ کو انسٹال ملیں گی اس کے ساتھ ہی اس کا بیڈ روم یہ اس کا ہر بیڈ روم ہے اور پیچھے وال کا کام ملتا ہے بیڈ رو وال اور اوپر سیلنگ ڈیزائن اور وینٹیلیشن کے لیے یہاں پہ وینڈو ملتی ہے اور ساتھ میں اٹیچ واش روم واش روم میں آپ کو وینٹی ملتی ہے موڈ ملتا ہے اوپر یہ ہائٹیٹ ٹائل برک یہاں پہ تھری ڈور اس واش روم کی کبرٹس ملتی ہیں یہ کبرٹس کا استعمال کیا گیا واش روم کے اندر ہی اور اوپر چلتی ہیں اوپر جانے کے لیے بھی آپ کو سیڈیوں کے اوپر ماربل کا کام ملتا ہے اوپر آپ کو ایک سٹور روم یہاں پہ بنایا گیا سٹور روم کے طور پر اسے استعمال کر سکتے ہیں اور ہم یہاں پہ ایک سٹور روم یہ سٹور روم ہے اوپر اس کا سیلنگ ڈیزائن یہاں پہ بھی آپ کو وینٹیلیشن کے وینڈو ملتی ہے ایک آپ لگا لیں کہ یہاں پہ آپ کو چار بیڈ روم کا توٹل جو اس گھر میں آپ کو چار بیڈ روم ملتے ہیں اگر ہم گھر کی ڈیمانڈ کی بات کریں تو ایک روٹ ساٹھ لاکھ رپے اس گھر کی ڈیمانڈ ہے اور اس میں نوگیشبل ہو سکتا ہے یہ ڈیمانڈ ہے آپ گھر کی وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کے لیے بھی آ سکتے ہیں جو آپ کے سکرین پر نمبر شو ہو رہا ہے آپ کال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سنٹرل پارک میں جو بھی چیز ریکوائر ہو وہ آپ کو دی جائے گی انشاءاللہ تو چلتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں